اسی پھر جنہ کو ہو سکتا ہونا کرنے میں گالیاں نو جیسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ان ساڑھے کو سیٹویشن کوئی نہیں نا اس طلابہ نہیں وہ اصل ہے گا نا تو دھر ہی گال دا میں مطلب سمجھ رہا ہے کہ ایک جیڑا بندہ ہوئی نا کہ جیسا مو ویسیج پیٹ نا اور آتی نا ایک کاشا پہ یہ کہایا نا ساڑھے کو تاہر خان شاید اسی جان دے ہو وہ پرسٹ رائم ہی آیا میرکو اچھا امریکہ دے ویچون دا ہے بودھا ہاں بودھا وہ آیا فرس ٹائم نا میرکو نا تے میں ادھا گال پہ کارنا سا دے گال جڑی ہے نا وہ اگے پچھے کم 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 آکر میں کہا یا تیرا پسندی دا ٹاپک جڑا ہے نا تو ہاٹا کار دی انہی ہے نا ہا ہے آ ہا 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 ہے اچھا ادھر انو لے این Haan دا لے آکے جڑا ہے نا ان نے اتھگالے کیتی ان نے کہا جی کہ تسی ثابت کرو کہ جڑانہ کے حضرت عیسیٰ آسمان تینے تو میں کہے کوئی نبی آسمان تینے کہندہ کوئی نبی وی آسمان تینے نہیں جا سکتا میں کہا پکی گالے کہندہ آو میں نے مرزے کہا دیا نہیں دا حوالہ کٹ کلا دیتا جی جو نہیں کہندہ ہے کہ حضرت موسیٰ آسمان تینے میں کہے اگر تسی کہندے ہو کوئی نبی نہیں جا سکتا یہاں دے تو پہ چوٹ بولنا آیا تو آڈا مرزا چوٹ پہ بول دے اچھا ان نے پندرہ کومنٹ میرنا اس دے بیعث گیتی اور منیاں بھی نہیں پھر وہ آگیا ہے وہ جڑی شاتمیت علی کتاب نے سی لکھی گئی ہندوان دی طرفوں وہ دے لو ہے وہ دستی چوکے کال تو تھلے سٹے ہیں کیونکہ وہ آگیا سی وہ دے ہوتے ہیں شاتمیت دے ہوتے تو سانو پتا لگ جاندہ کہ پہیاں انہیں نا نے اگلی گالکی کرنی ہے تو پہلا جڑانہ چوٹ کے اسی سلے مارے ہیں بھائیوں نے اسی ڈاکٹر ہو گئے ہیں سانو پتا لگ جاندہ انہیں اگلی مرض کی دے سنی بندے جڑے رہتے ہیں اگر میرے کو بیٹھے دے سن تین چاہر نا نیو بندے سن ہوئی میرکا دے ہی نے ہوئی اس چیز دے ہوتے جڑانہ ہوگی ہیں دے یار اسی اگر انہ دے براڑ دے ہوتے جائے یہ تے اندی جویں انہ نے جڑانہ چینی دے جڑانہ کچھ ہے جڑانہ لوکانوں پہ آن دے کوشش کر دے نہیں اصل انہ دہتی ہے چہرہ ہے مقصد ہے کہ چلو تھوڑی جی میری تو چلو ہوں میں تو اپنی کوشش مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کی تھی ایک تو گال گلوش تو دور تو دوسرا ہے کہ جڑانہ ایسا کام کرنا جنہ دا پہلے اسی ٹائی سال پہلے تین سال پہلے کیتا سی نا کہ صرف اور صرف مرزائیاں دے حوالے ہاں کوئی اکدی دیواری ہو جاوے تو ہو جاوے باقی ہے کہ انہ دیو تمام چیزیں جڑی ہیں نا کٹ کٹ کے دے نہیں ہیں ایدویچ جڑانہ بڑا سابتہ بے تو میں یار ویسے آیا ہے ایک توڑ کو کوئی مشورہ لے آنی سا میں کہیں مفتی صاحب ہی آجان دینے تو مشورہ لے لی ہے جگر آجان دینے تے تسیوی بڑی یاری گئی ہو میں نا کشب بھائی وعدہ آری جی جی آرہی آواز میں ہمہ تن گوشت سن رہے ہیں ہاں دی کشب بھائی مکہ اگر کوئی بندہ جاوے تو سابتہ بے کوئی فرس ٹائم اگر جنہیں جانا ہوئے تو کس طریقے دن آل یا کوئی اٹھے کوئی بندہ ہوئے جڑا جڑانہ ہو کوئی زیارتہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز یا ہوتا کی سابتہ بے فرس ٹائم اگر توسی جا رہے ہو اللہ پاکتہ قبول و مضور فرمائے اور سارے ہمارے ہوا بھی کرنا اگر توڑے دل دے ویچ اور سینے دے ویچ اے چیز آگئی یہ نا کہ توسی عمرے واسطے جا رہے ہو تو یقین کرو تو انہوں چون لیا گیا ہے اور تو انہوں توڑی انویٹیشن جڑی ہے نا ایکسیپٹ ہو گئی ہوئی میں واپس آم آگا تو انوی چلی گال دس آنگا پر حلے نہیں کوئی گال کرنی حلے تو صرف جا رہے ہیں ایسا ہے دو آپشنز ہیں آپ کے پاس میں اردو میں بات کرلوں وہ ایسا ہے کہ آپ دونوں طریقے سے جا سکتے ہیں خود بھی جا سکتے ہیں اور کسی کے تھرو بھی جا سکتے ہیں اگر آپ خود جائیں گے اس میں ہر کام آپ کو خود سے کرنا پڑے گا اس میں اتنی ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی مگر توسی خود بھی جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو انو جہاز دے ویچی او دس دن دنے کے مکات تو اسی ننگڑ لگیں ادھا کینڈا پہلو یا پنجی منٹ پہلو اعلان کر دن دنے انو نے تو اڈیوٹیں ڈیپینڈ کر دا ہے کہ تسی ائرپورٹ تو ہی چڑن تو پہلو ہی احرام بن لگو اور اتھو ہی تلبیہ شروع کر دیو یا تسی جہاز دے ویچے جدو آجاوے مکات اور اعلان کرن او دو تسیو اپنا احرام بن کے تلبیہ پڑھ لو بسکلی احرام بن کے نیت کرنی ہوں گی کہ میں عمرتی نیت کرنا ہوں اور ساتھ پھر لبائک اللہمہ لبائک لبائک اللہ شریک اللہ کا لبائک پڑھنا ہوں گا اچھا یہ تعلو جہاز دے ویچے کرنا ہے یا ائرپورٹ تو کرنا ہے لیکن کرنا لازمی ہے ان دون نصورت ہیں جدہ ائرپورٹ تو اترنا ہے جدہ ائرپورٹ تو اتر کے جدو تسیو باہر نکلنا ہے تانو ایوری ٹھنگ اویلیبل ہے مثلا تانو ٹیکسی پرائیویٹ بھی اویلیبل ہے ٹیکسی شیرنگ بھی اویلیبل ہے بس بھی اویلیبل ہے اور فاسٹ ٹرین بھی اویلیبل ہے اچھا اچھا تانو اتھے اویلیبل ہے اور بلکل پریشانی والی گل کوئی نہیں ہے جس طرح ہی ائرپورٹ تو اترنا ہے تانو بنگالی پاکستانی ہوتھے ہی لبنا شروع ہو جانے کوئی ٹینشن نہیں ہے اسی اتھے نکلے ہو ایک سی کتی پرائیویٹ دو سو ریال لیندے نہیں ہو میکسیم درہ کو اچھی کنڈیشن دی ہوئے فائی سٹار ہوئے تو ٹائی سو ریال اس تو اتھے نہیں شیرنگ دے ہوئے چھو پجا ریال لیندے ٹیکسٹی ریال دی بندی ہے ایک سائیڈ پانجی چھبی منٹ چھتا نو مکالہ دن دی ہے ٹیکسی ڈیڑھ کنٹا لاندی ہے اور پرائیویٹ کار بھی تکریباً ڈیڑھ کنٹا سوال کنٹا در ڈیڑھ کنٹا تسی جو دو تھے جانا ہے ہوتل دے ہوئے چھے آرام سکونل احرام چونکہ تسی بننے ہونا ہے اپنا سمان سمون رکھنا ہے ہوتل دے ہوئے چھے آرام سکونل واش روم یوز کر کے اگر تسی آرام کرنا چاہو تو تسی ہوتل دے ہوئے چھے ادھا مونا کنٹا آرام بھی کر سکتے ہو کنٹا ڈیڑھ کنٹا بھی سو بھی سکتے ہو ارام دے ہوئے چھے کوئی ہو دے ہوئے چھے ممانیت نہیں ہے اس تو بات تسی اٹھنا ہے جی اور سدہ تسی حرم دے ہوئے جانا ہے حرم دے ہوئے جا کے تسی حجرِ اسوات دے کو لوں اپنا خبے سائیڈزا جڑھا نو مونڈا جڑھا ننگا کر لینے اوپر والی چادر دے او تسی پھر حجرِ اسوات تو پہلا چکر کٹنا ہے حجرِ اسوات دے کو لوں دی جانا ہے پھر حجرِ اسوات تے آنا دے پہلا چکر ہونے پھر دوسرا چکر ہو تو شنر ساتھ چکر اس طرح تسی کرنے میں بارال توڑا کوسچن ایسی کہ میں اکیلا جاوے زیارتہ کرا زیارتہ ہندہ ہے کہ جو تسی ساتھ چکر خانہ قابل پورے کر لینے نے سامنے ہی صفحہ مروہ ہے ساتھ چکر ہوتے بھی پورے کرنے نے اے توڑا اس تو بات تسی بال کٹانے نے اپنے کانج کرانے ہیں پوری او توڑا جڑھا نا اوپرا کمپلیٹ ہو گیا اے اوپرا تقریبا پونے کانٹے چھے اگر رائش زیادہ ہو گئے تو کانٹہ سوا کانٹیج بھی کمپلیٹ ہو جاندہ ہے ٹھیک اس تبات تسی فری ہو گئے ہوتل آو ناو تو اپنے دوسرے کپڑے پاؤ پھر نمازوں آستے تسی حرم آن دی جاندے رہو یا اگر توڑا ہوتل دور ہے کہ تسی زہردی نماز آستے جاؤ اثر مغرب اور عشاء پڑھ کے پھر واپس ہوتل تے آجو اے بیوزہ بچ ہو سکتا ہے کھان پی نہیں ہے دکانہ سامنے ایوریٹنگ آویلیبل ہوتے اچھا ہون آگی زیارت دی گل زیارت دی میں دو آپشن آنے زیارت دے بیچے ہر ہوتل تو بار روزانہ دی بنیاد تے بس آن جاندی آنے روزانہ دی بنیاد تے اگر تسی باسیچ کرو گے اجتماعی ہوئے گا غالباً او دی ان پرائس وی تو تی ریال پر بندہ ہے جدو میں کر دا ہوں دسا ہوں تو دس ریال لنے اچھا ہون چونکہ منگائی ہوگی زیادہ ہوگئے ہوگی بارال ہر ہوتل دے بار دن لپ جاندی اور اگر تو اڈے ہوتل دی بس نہیں جا رہی اوڈا دے کولو پوری لسٹ اندی ہے کہ آج دے دین مسلن آج جیس طرح جمعہ رات ہے آج کڑے کڑے ہوتل تو جاندی ہے او نیڑے نیڑے ہوتل دے نیڑے 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 دس قدم تو بات دوسرا ہوتل ہے اوڈی جا رہی ہے تو انداز دے گا کہ وہ فلاہ نمبر ہوتل دے جا کے پیسے جمع کرا دے ہو اس صبح فجر تو بات ہے اسی ٹوڑ جانا ہے اے ہوگی جیڑی زیارت ایک بس دے ہوئے چوندی ہے اسی پرائیویٹ بھی ہوتھوں بہت ٹیکسیوں تھے پھر رہی ہوں نماز تو بات پہ لین لگی ہوں دی تیکسی اسے نال بھی گل کرو کہ میں زیارتہ کرنی ہوں نے نارمل زیارت دیر سو دو سو ریال دی ہوں دی ہے اچھی پراپر تسی کرنی ہے تاکہ انہوں نے ایکسپلین بھی کرے اوڈی سو تین سو چار سو اوڈی پینڈ کردہ ہے جتے تو اڈی گال موک جانا رہا ہے اسے اتنا مدینہ منورہ چوہیے مدینہ منورہ چوہیے تسی زیارتہ کرنی ہوں نے اوڈ تھے اوڈ بس دے ہوئے چوہیے لے جاندے ہیں اتروایز اسے ٹیکسی والے بھی لے جاندے ہیں اور تسی اگر مکمل زیارتہ کرنی ہے اسے ٹیکسی والے اوڈ چار سو پائن سو ریال دیکھ پیکیج اندھا ہے ای ٹیک سو لاس ٹائم میں جو والدہ دنال گیا تھا یاد پہندا ہوں نے چھ سو ریال لے تھا لیکن وہ پورا یا نہیں ہوتے تک بھی لے کے گیا سی اوڈ خیبر تک ساری جکاں لے کے گیا سی دیڑ دو کینٹے تھی ٹرائیب وہ کمل ہو جاند ہے کوئی ایسی مسئلہ والی گالی میں لیکن اگر تسی کسی ٹرائیب لیجنٹ کو لے کے جاؤ گے میں اوڈا ریکومنڈیشن نہیں تانو کریں گا اور بہتر ہے کہ تسی ہوتے خود اور کسی کر سکتے ایزی اور سکتے ہوتل کہہ رہا ہے جیڑا وہ ٹرائیب لیجنٹ تھے کوڑوں پھر بندہ نہ لائے دیکھو جی میں دم دستا جیڑا ہوتل تانو ہوتے میں مثال دے رہے ہیں جیڑا ہوتل تانو ہوتے اسی ریال پر نائٹ تے لاب جانا ہوتا نے اپنے پاکے دیڑھ سو ریال پر نائٹ تے لے ایزی ٹھائیسو ریال کے ہے تھے ٹھائیسو ریال پر نائٹ تے لے انہوں پوچھو وہ بلڈنگ ہے یا ہوتل ہے ہوتل ہوتل تا کہہ رہے ہیں ہوتل نہیں ہوتل ریال چاہ سکتا اس سا ملک بھائی کیال ہے مسئلہ طریقہ نمی گلچ جانے پیانا شاید اسی مسئلہ نہیں جاندے لیکن میں ملک بھائی اور آنو کار سے تو سننا پیانا میرے بھائی نے سو دیا ٹرانسپوردہ کر دینے ہوتل دہ کر دینے کسی قسم دی بھی کوئی مطلب مدد چاہی دی ہو گئے تو انشاءاللہ مناسب ریٹے چھو جائے گا ہوتل دہ ٹرانسپوردہ زیادہ کر دا مکہ تو مدینہ مدینہ تو مکہ جی بہتر ہو گیا کیونکہ کاشو بھائی میں پتا کی تحصیص تھی ہو اگر تسی لیدہ روم تسی اگر لینہ نا لیدہ روم دا اکیرسی کے جڑینہ ٹائیسو ریال تے اگر تسی کسی دن آلہ بینی کے اجرسٹ ہونا ہے تے وہ دے ویچہ ہے کہ تو انہوں پنجا ریال جانی کے پاڑ دے دا پھینگا میں نے صرف انہا شورد جد دست ہو کلے جا رہے ہو کہ فیملی جا رہی ہے نہیں جا میں کلے ہی رہی ہے کلے واسطے کوئی نہیں ہے ڈیٹینشن پہلی گلتے ہیں کہ کسی دن آل تو صرف ہو گے نا میں ذاتی طور تے وہ ریکومنڈ نہیں کر دا میں آپ نہیں پاکستان دا سلسلہ ہوندہ پاکستان تو چونکہ آنے نے گروپ دے سلسلے چو چکر ہو رہے اے جیڑا ہے نا دیکھو شاہرہ ابراہیم خلیل حرم مکہ دے بالکل سامنے ٹھیک ہے شاہرہ ابراہیم خلیل تے جیڑے تے روڈ دے اتے ہوتل نے 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 مہنگے روڈ تو ہٹواں گلی دے کوئی چالی کدم پا جا کدم تے ہوتل جیڑے نے ہوتل نہیں ہو بیسکلی بیلڈنگز نے بنگالی ہیں دے بیلڈنگز سانو چاہیدہ ہوندہ ایک کمرہ پامے ہو دے دو بیڈ اون پامے ایک بیڈ ہوئے بندہ ارام نا سون جاوے ناوے تو وضو کرن دا بہترین سسٹم ہوئے سانو اور کی چاہیدہ سی کوتھے کو رہن تے جا نہیں رہے سانو چاہیدہ ہوندہ ہے جتے میں رام سکونل ناالما اور وضو بہترین ہو جاوے میرا بس سونا تے پتہ ہو سونا تے اوہ حرم دے ویچ بھی کالین پہنے جیتے مرضی سو جاؤ ہم ہم ہوتا کو مسئلہ نہیں دیکھا لوگی کہ اب انہا مہنگا کر کے بیٹھے بندہ ایکانومی چیز جاوے تو سکونل جاوے جا کے بات نہ کریں میں بھی یہ سوچ رہے ہیں سان کیونکہ میرا خود جیڑا چینا ہو میں مطمئن نیسی ایس چیز جاتا ہوں کہ جیڑا ہے ناوہ کیا نواہ کیا کہ جیڑا نہ کسے دن آل بندہ جی سو جڑا ہے ناوہ معاملات ہوں دنے نہیں ہوں ٹھیک ہے بھائی کیونکہ بندہ اٹھے جا کے بھی کسے کوئی ایسے اللہ معاف کرے کسے گناہ چنو نا پہا جے نہیں نہیں دیکھو ناوہ اس طرح ہے نا اپنا بلک بھائی گھر لیں جے اڈھے نال اللہ کہہ دا ہے کہ چلو چلیے ہم کہتے کہ توڑی طبیعت کہہ رہی ہے کہ میں تقریبا ندھے پونے کنٹے بعد فریش ہو کے جاؤں گا ہم دے ہم توڑی اپنا سلسلہ تو اسی کہہ دے ہو کہ میں فجر دی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے جاؤں ہوں گا زیارتہ کرنے ہم زیارتہ کرنے چلیے آ کے ناشتہ کرنے ہم ہر بندے دا سلسلہ اللہ دا ہے نا ہم سام ٹائمز ہیں جن دا کہ زیارتہ ہی دیر ہو جاندی ہے ناشتہ رہے ٹائم پیچھے موک جاندہ بندے نو پھر زہر دی نماز دی تیاری کرنی زہر دی نماز بھی اگلی نماز دی اندھی ہے بلکل بارہ پہنٹی ہیں دے پتا ہے جماعت ہو جاندی جی ہے بارہ پہنٹی ہیں دے جماعت ہو جاندی جی ہوتے ہیں آچہ ہاں ہوتے بھائی جی تائم لی ہوتے سونا تسی صرف وہی ہے جڑا فجر دی نماز پڑھ کے ہوتل چاہے ہوتے زہر تو ایک کنڈا پہلوں تک سونا تسی زہر تو فوراں بعد ڈیڑھ کنڈے بعد اثر ہے اثر تو ڈیڑھ کنڈے بعد مغرب ہے مغرب تو ڈیڑھ کنڈے بعد ہے اشایہ تو اسی ڈیڑھ کنڈا سوں گے تھے دو نمازہ گئی ہیں ہاتھ وڑی ہیں ہم وہیاں چک کرے بارہ لوگ کوئی مسئلہ لگا لی اسی بارہ کوشش کرنا کے سیپریٹری رکھنا انشاءاللہ میں ہوتا فرق نہیں پہے گا حد میں ایک اور چیز دیکھی سی ویڈیو آئی سی عبدالحبیق بھائی دی نا تو وہ بقاعدہ کہہ رسن کے جڑا احرام جڑاوے وہ یعنی کہ تسی حدودِ حرمتوبار جڑا ہے نا تسی اوتھے بھی پہن سکتیو یعنی کہ مسجدِ حضرتِ عائشہ دیکھ جڑا نا وہ اس وقت ہوگا جب آپ مکہ میں ہوں گے مثلا آپ کو مکہ میں جیسے ابھی آپ جائیں گے باہر سے آپ کو ابھی لازم مکات پہ پہننا ہے جب آپ دوسرا عمرہ کرنے لگیں گے نا مکہ سے آپ نے پہلا عمرہ کر لیا اب آپ کہتے ہیں کہ میں کل دوسرا عمرہ کروں گا تو کل آپ اپنا احرام مسجد عائشہ جا کے پہن سکتے ہیں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے جاؤں ائرپورٹ اتروں مکہ جاؤں مکہ سے پھر مسجد عائشہ جاؤں وہاں سے پہنویا ایسے نہیں ہوتا یہ نہیں دیکھیں میں نے اس لئے پوچھا نا کہ وہ جو ایک میرے وہ سننے میں ہی گلتی لگی ہے نا اس وقت سے کلیر کیا یہ بھی بہتر ہو گیا اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو چادرے ہیں احرام کی تو وہ کہاں سے لیں کیونکہ میں جرمن مجھے اس کا نہیں پتا دو انسلی چادرے ہوتی ہیں سفید آج کل دو تولیہ والا بھی چلتا جتنا تولیہ ہوتا ہے نا یہ دو چادرے تولیہ ٹائپ ہوتی ہیں وہ وہ بھی چل جاتی ہیں انسلی ہونی چاہیے جبکہ وہ تولیہ سلاوہ ہوتا ہے بہرحال اس کی بھی گنجائش موجود ہے تو آپ کو نا یہ ٹریول ایجنٹ جو ہے نا اس سے مل جائے گا ہمارے یہاں تو مل جاتا ہے ٹریول ایجنٹ سے بھی بلکہ یہاں یوکے میں تو ٹریول ایجنٹ فری دیتے ہیں پیکج کے ساتھ تو اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کے یہ میں پھر وہ باپو سے بات کر لیتا ہوں تو باپو نا وہ کر دیں گے مرکز میں ہوگا لازم تو میں پھر باپو سے آج رابطہ بس یہاں دعا کریے گا اور یہ ذہن میں رکھئے گا احرام وہ جو عبدالعبیب بھائی فرما رہے تھے وہ اس صورت میں ہیں جب آپ نے دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنا ہے وہاں پر رہتے ہوئے نہیں اب مجھے کنفرم ہو گیا یہ جو پہلا عمرہ آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کو مکات آ جائے گا رستے میں اس سے اگر آپ احرام بندے بغیر نکل گئے نا آگے ائرپورٹ پر لینڈ کر گئے تو آپ پر دم آ جائے گا پھر بھی آپ کو مکات پھر گاڑی میں بیٹھ کے مکات جانا پڑے گا دوبارہ وہاں سے پھر نیت کر کے پھر آپ کو مکہ جانا پڑے گا یہ سیچویشن ہے کیونکہ میں تو الحمدللہ بارہ تیرہ دفعہ جا چکا ہوں یہ چیزیں سمجھ گا ہوں الحمدللہ یہ آگئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو تلمیہ ہے تو یعنی کہ حرم میں انٹر ہونے تک اللہمہ لبائک پڑھتے رہا ہے جی ٹھیک تو حرم میں جب داہل ہوں گے جب تواف کی نیت کریں گے اور جواب نے جس طرح بتایا ہے وہ نا ویب سائٹ کے اوپر ہے اپنا داوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اگر ایک ہی بک ہے اس میں طریقہ بھی پورا لکھاوا ہے مخصوص دعائیں نہیں ہیں اس کی کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کو قرآن پاک آتا ہے تو آپ وہ بھی پڑھتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز اور آپ کو بتا دوں چلیں گی آپ کو اور بھی کسی جگہ سے پتا چلے گی جب آپ نے اندر انٹر ہونا ہے نا حرم میں محضرت کے ساتھ اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے آپ کے پاس پہلے آئیں گی چند سیڑھی ہیں ان سیڑھیوں سے جب آپ اتریں گے تو کافی تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر آئیں گی سیڑھی ہیں جب وہ سیڑھی ہیں آئیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ میدان میں آگئے ہیں اب سیڑھا رستہ آگیا اب سیڑھیا نہیں آگئے اب آپ نے سامنے نظر دوڑھانی ہے تو آپ کے سامنے ہونا ہے خانہ کعبہ اور اس وقت پہلی نظر پڑھتے ہی جو دعائیں آپ نے مانگنی ہیں آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کو پتا لگ جانا ہے کہ میری وہ دعائیں قبول ہوگی ہیں اور سب سے پہلی دعا میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پہلی دعا یہ مانگ لیجئے کہ یا اللہ میں اس عمرہ کے دوران جتنی بھی جائز حاجات دعائیں مانگو میرے رب ان سب دعائوں کو قبول فرما لینا تو یہ اس میں وہ دعائیں آ جائیں گی جو آپ وہاں پہ مانگیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس نیت کی وجہ سے وہ دعائیں بھی آپ کی ضرور قبول انشاءاللہ باکی کوئی ایسی اگر ہوئی بات تو میں انشاءاللہ نمبر ہے آپ کا میں کنٹکٹ کر کے نا ضرور انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ سپٹمبر میں جا رہا ہوں ملک بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جب ابھی جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل جب آپ واپس آئیں گے نا تو آپ صرف اور صرف اپنا یہ جسم اٹھا کے لائیں گے ساتھ آپ کا اپنا آپ وہیں رہ جاتا ہے کیونکہ ہماری اصل وہ ہے ہماری اصل وہ ہے بلکل تو میں انشاءاللہ سپٹمبر میں پھر جا رہا ہوں تو اب جب تک سٹمبر کی وہ ڈیٹ نہیں آتی نا میں روزانہ صبح اٹھ کے یاد کرتا ہوں یار اتنے دن رہ گئے ہیں دوپیر کو پھر یاد کرتا ہوں یار اتنے دن رہ گئے ہیں شام کو پھر یاد کرتا ہوں یار اتنے دن رہ گئے ہیں میں نے مکہ مدینہ جانا ہے میں نے مکہ مدینہ جانا ہے لو لگ جاتی ہے بندے کو وہی نا کہتے ہیں نا کہ چھوڑا یہاں ہوں یہ کہہ کے دلو جان مدینے میں آ رہا ہوں مرا فامان مدینے میں رہے مدینے میں رہے بڑی بات ہے اللہ علیکم السلام نمان بھئی کیا لے ٹھیک ٹھیک نمان آشمی بھئی بہرحال یار مکہ مدینہ کی کیا ہی بات ہے یہ اب آپ کو اب جب آپ واپس آئیں گے نا یہ تب میں آپ سے پوچھوں گا اور تب آپ کا پھر جو ہے نا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کر آیا ہوں میں انسان کہتا ہے نا کہ موت کا پتہ نہیں لگتا انسان کو اسی انسان کو اس کے موت کا وقت پتہ نہیں چلتا جب آپ مکہ مدینہ سے واپس آ رہے ہوں گے نا جو آپ کی کیفیت ہوگی نا وہ آپ نوٹ کرنا اور پھر سوچنا کہ یار یہ غلط کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی موت کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت میں موت کی کشمیر کشکت سے گزر رہا ہوں انسان کا ایک سانس اوپر ہوتا ہے ایک سانس نیچے ہوتا ہے کہ میں اپنی اصل چھوڑ کے جا رہا ہوں بزرگان دین ایسے ہی تو نہیں روڑتے ہیں پیٹتے بارہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں الحمدللہ علیہ کل حال تو بھئی آپ کے بھائی تو بڑے خوش قسمت ہیں جو مکہ مدینہ مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ جی وہ ادھر تقریباً دس سال سے اور ٹرانسپورٹ ہی کرتے ہیں تو اس لیے اگر میری کوئی خدمت آتا ہے حلیبہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ کی اسے بات پہ آپ کو بے حساب مغفرت فرما دے تو میں بھی لاس ٹائم گیا تھا نا تو میں اپنے بجٹ سب باہر ہو گیا تھا اس دفعہ میں نے سوچا کہ نہیں اس دفعہ نا یار میں ہوتل وغیرہ نہیں کسی بیڈلنگ وغیرہ میں رکھوں گا کیونکہ جانا تو یہ باتوں کے لیے ہوتا ہے حرام کرنے کے لیے چلیئے نہ ہوتا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کونہ مسلمانوں کو کافروں سے لے کر دیا کیونکہ جو مسلمانوں کا وقت ہوتا تھا اس میں جو کافر تھے پانی بھرنے کے بعد اس کو پانی کو گدلہ کر جاتے تھے تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کونہ لے کر دیا تو لوگ دستو اچھا وہ ان کے نام پر نا ایک ہوتل مدینہ منورہ میں وقف کیا گیا ہے لازٹ ٹائم الحمدللہ میں وہاں پہ رکا اس ہوتل میں بہت زبردست ہوتل ہے اور جب اس ہوتل کو میں نے بک کیا علی راجبود بھاہر بابر مہر بھائی تو ایک ایمیل آئی اس ایمیل میں لکھاوا تھا کہ چونکہ یہ وقف ہوتل ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے لیے تو اس کی ساری اماؤنٹ جو ہے یا اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ مسجد نبوی کی تذین و آرائش میں جائے گا اب یقین کریں مجھے بڑی خوش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے دیئے ہوئے وہ پیسے جو میرے پاس تھے اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسجد نبوی کی تذین و آرائش کے لیے قبول فرمایا ہمارے پاس ایک آئی ڈی آئے ہیں یا آئی ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت جی بسم اللہ جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ملکو ساب نگائن جبان و نسا اور کشب بھائی بہت کم آتے ہیں ابھی آپ سیلیٹ و مفتی صاحب کے ساتھ لائل ہوتے تھے ابھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کیسے ہیں اسلام علیکم میں ہوتا ہوں اکثر بھائی 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 بھی کسی متفرم کیا ہوتا ہوں خیر کرے میں بھی جائے بھی کرتا ہوں کوریر کا کام کرتا ہوں میں اچھلی میں ہوتا ہوں کہاں پہ اچھلی میں اچھا اچھا پچھالیا روما میں ہوتے ہیں ملانوں میں یا بیرگاموں میں مطلب وینس تو سنے ہی ہوگا نام آپ نے پچھلے سال ستمبر میں جب میں عمرے پہ گیا تھا نا وینس سے میری فلائٹ تھی میری فلائٹ تکریبا اچھا 45 کلومیڑل دوروں پاکوہ سے دیا خدا میری فلائٹ تکریبا ہاں یہ اکثر ہوتا ہے میں بھی جاتا ہوں بندہ نکلے نہ نکلے یہ پہلے نکلاتے ہیں پہلے بجاؤ تو سب سے پہلے یہ بہنگتے ہیں بندہ نکلے سویش اور میرا ائرپورٹ لگا ہوا ہے میں تمہیں میوٹ کرتا ہوں انہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے بھئی اللہ پاک نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا بھی بولنے کا حق ہے ایک بار ایسے ہی نا پاکستان ایک دوست ہے اس سے میں بات کر رہا تو یہ کتا ایسے ہی نکل آیا نا مجھے کہتا ہے کہ کتے نہیں لانے کا کام تو نہیں کرتے مطلب ہمارے مجھے پاکستان میں یہ ہی کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہی کہتے ہیں انہوں نے کی پتا ہے اچھا کشف بھئی آپ سے کبھی یہ واقع پیش آیا ہے مطلب آپ سعودیہ میں یا مرکہ شریف میں ہو یا مجھل شریف میں تو آپ اور کے لئے ہی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی عربی کوئی بھی مطلب جڑا تر عربی ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا نہیں میرے ساتھ ایسا واقعہ اس لئے نہیں آیا کہ الحمدللہ الحمدللہ میں نماز سے پہلے ہی پہنچتا ہوں صحیح ہے میرے ساتھ رشایا تھا اور میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ بھئی میں تو ہی محمد کروا نہیں رہا میں تو اپنے پڑھ رہا ہوں تو یہ بھئی میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اچھا علی راجبود بھئی بعض چیزوں میں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل وہاں پر خاص طور پر جو بھی ایسی کمی کو اتائی ہو جائے اللہ تعالیٰ عز و جل ماف کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا اللہ پاک تو اب اس کی کیا نیت تھی اور آپ کی کیا نیت تھی دونوں کو اللہ پاک جانتا ہے میرے خیال میں ہم اس چیز میں پڑھیں کہ اس کی ہوئی اور میری نہیں ہوئی میری ہوئی اس کی نہیں ہوئی دونوں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے تھے مطلب میرا کھینے کا مطلب ہے ہو سکتے ہیں کوئی بندہ کوئی وافل پاہ رہا ہوتا ہے اور جو پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے میں سمجھا آپ کی بات فرز کی نیت کر لیتا ہے ہاں ایسے ہے اس میں بندہ کی نفیوز ہو جاتا ہے نفیوز ہو جاتا ہے ایسے ہی بہرحال اللہ پاک قبول فرمانے والا اللہ پاک دوبارہ دوبارہ اپنے در کی حاضر تو بھئی ایسی جگہ پر رہے ہیں جہاں سے آپ کے ہاں سے 49 یورو کی ون وے ٹکٹ ہے جدہ کی بلکل انشاءاللہ 27 اغسط کو ہم دوبارہ جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ تین مہینے پہلے میں گیا تھا ماشاءاللہ آپ کو تو بھئی آپ لوگ تو خوش قسمت ہے ویز ایئر چل گئی ہے آپ کے پاس سے ہم لوگ دوسرے ملکوں سے آگے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے تو پاس سے چلتی ہو بالکل اور اس کے بعد یورپ والوں کو ون ایئر کا ویزا بھی فری لے رہے ہیں ہاں ون ایئر کا ویزا نہیں فری تو نہیں ہے ہے تو پیڈ ہے ہاں پیڈ ہے مطلب ہے سال کا کل ماشاءاللہ میری بیٹی گئی ہے تو اب یہ انشاءاللہ ستمبر میں میں جاؤں گا اللہ پاک جن جن کی فائش ہے اللہ پاک ان کو اپنے دھت کیا میری بیٹی جو پاکستان گئی ہے بے شک بے شک یہ نا وہ بعد میں میرے پہ فتوہ لگ جائے میری بیٹی کال نا پاکستان گئی ہے واہ ریاض تو واپس جب اس نے آنا ہے تو میں نے یہاں سے عمرے پہ جانا ہے اس نے وہاں سے آنا ہے تو میں نے اس کو مدینہ منورہ میں ریسیو کرنا ہے کیونکہ اکیلے اکیلے عمرہ نہیں کر سکتی خاتون محرم کے بغیر محرم خاتون تو اس لیے میں نے مدینہ منورہ جانا ہے اور اس نے بھی مدینہ منورہ آنا ہے پھر ہم دونوں نے مکہ مکرمہ جانا ہے عمرے کے لیے تاکہ یہ محرم والی کیج جو ہے وہ بھی جیسے آپ ابھی ملک بھائی کو بتا رہے تھے نا مطلب وہ مکات کے باہر ہی جو احرام باننا ہوتا ہے تو کئی لوگ جن کو پتا نہیں ہے وہ زیادہ تر جائی مدینہ شریف رہے تھے تاکہ وہاں سے مدینہ شریف زیارت کر کے تو ادھر سے احرام بان دے گا بہت سارے لوگ جسے نیت سے جارہے ہیں جی جی اس کی نا ایک اور وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم جو سننی ہے نا سننی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ ادا کیا وہ مدینہ منورہ سے جا کر کیا تو میقات جو مدینہ منورہ کا ہے نا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ایک اس کے لیے ہمارے لیے سعادت کی بات یہ بھی ہے کہ وہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندہ تھا تو ہم بھی وہاں سے احرام باندھتے ہیں یہ اس نیت سے جاتا ہوں اور ایک دوسری ایک اور بھی بات ہے جدہ جاؤنا تو تھکاور زیادہ ہو جاتی ہے پھر جدہ جاؤ جدے سے پھر ٹیکسی میں بیٹھو پھر ڈیڑھ گھنٹہ آگے چلو پھر ہوتل جاؤ پھر سمان رکھو تھک جاتا ہے بندہ ٹریول کرے مدینہ منورہ کا یہ ہے کہ احرام سے جاؤ ہوتل میں سمان رکھو نہ ہو دو مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھو نبی پاک کے اسلام پیش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دکھڑے سناو مکہ میں یہ ہے کہ آپ نے بقیادہ عمرہ کرنا ہے ساتھ چکر تواف کے لگا کے پھر صفحہ اور مروہ لگا رہے ہیں وہ مشکت والا کام ہے تو اس لیے اگر آپ مدینہ منورہ جائیں نا پہلے تو آپ ایزی لیوی چلے جاتے ہیں اور دوسرا سب سے مین چیز یہ ہے سب سے اوڑی بات یہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو آپ نے احرام مدینہ منورہ سے باندھا تھا وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اب تو فاسٹ رین چل گئی ہے ایک گھنٹہ پہنٹالیس انہوں نے ٹھک کر کے آپ کو مکتا بہرحال سفر سفر ہی ہوتا ہے علیوائی سفر سفر ہی ہے یہ کہ نسبتاں کم تھکاوٹ ہوتی ہے اور پھر مدینہ منورہ سے باندھا جائے تو پھر تک جائی بات جب باندھا پہلا ہمیں کر لیتا ہے اس کے بعد دوسرے عمرہ کر کے جو ہے نا اس کو جب وہ دوسرا کرتا ہے تب کوئی چھکن محسوس کرتا ہے نہیں تو کوئی بھی محمن ہے نا اس کے جذبات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھکن کو چہرے پر مطلب محسوس نہیں کرواتا جب تک آپ مکمل نہیں کر لیتے نا عمرہ اس وقت تک نہیں محسوس ہوتا میں بھی میوٹ کرتا ہوں نہیں تو کوئی نہ کوئی مرزا کر جائے دیں تو پھر آ جائے نا بھی اچھا چھا نہیں ٹھیک ہے میں بیٹ بیزی مولا جائد بھائی کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج تو شریف لائی یہی بڑی بات ہے تو بابر بھائی پھر ختم کریں براڈ کو بابر بھائی مجھے لگتا پھر سو گئے ہیں میں وہ گاڑی لیا ہوں یار جا کے آج کی دیاری بھی آدھی ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہو گئی بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیف فرمائے اور اگر کوئی کمی کو تاہی رہ گئی ہے تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ